دوستو عثمان خاندان آج کل کہاں ہے اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ان کے خاندان کے ساتھ کیا کیا گیا اور ان کو کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا آج کس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں تو آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے ناظرین گرامی ایک نومبر انیس سو بائیس طریقی سلام کو وہ سیاہ دین ہے جس دن سلطنت عثمانیہ کا آفیشلی خاتمے کا اعلان کر دیا گیا تھا ترکی سے اس سلطان محمد شیشم کی سلطنت کو ختم کر دیا گیا اور وہیں سے شروع ہوئی مصطفیٰ کمال کی حکومت سلطان محمد شیشم کو ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا اور ان کو اسی وجہ سے ملک سے باہر نکال دیا گیا جو ستارہ نومبر کو ایک جہاز کے ذریعے سے میلٹا روانہ ہو گئے ان کے ساتھ ان کے بیٹے ارتگل آفندی بھی مجود تھے جب بعد میں اٹلی چلے گئے اور اپنی زندگی کے آخری دن اٹلی میں ہی گزارے ان کی وفاد انیس سو چھبی میں اٹلی میں ہوئی اور ان کے جسد اتر کو دمشق کی ایک محجد کے قریب دفنا دیا گیا سلطان محمد شیشم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر زندہ رہے پھر ایسے حالات ہوئے کہ تمام کے تمام عثمانی خاندان کو اس وقت کے تمام شاہی خاندان کو ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا یعنی ترکی سے ان سب کو باہر کر دیا گیا دو سو ایک ایسا خاندان جس نے چھے سو پچیس سال تک اس جگہ پر حکومت کی اور اب اسی کے لیے اس کے ملک میں بہاشات کرنے کے لیے جگہ تنگ ہو گئی تھی اسے رہنے کے لیے دوگہ زمین نہیں مل رہی تھی عثمانی خاندان خود حیرت میں تھا کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے اس وقت ملک سے جو باہر کیے گئے تھے عثمانی لوگ ان کے خاندان کی کل تداد ایک سو چھپن تھی اور ان تداد میں تمام شہزادے تھے شہزادیاں تھی اور بہت ساری ازواج تھی اور کچھ نوکر تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ساتھ ہی ساتھ اس خاندان کے تمام دمادوں کو بھی ملک سے باہر کر دیا گیا تھا اور باہر کیے جانے والے ان تمام لوگوں کو ایک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا تھا یعنی جہاں وہ چاہیں وہاں جا سکتے ہیں ان لوگوں نے سب سے پہلے مصر جانے کا ارادہ کیا جو کبھی ان کی حکومت میں ہوا کرتا تھا لیکن نہ ہی انگریز لوگ اور نہ ہی ترکی کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ وہ مصر جائیں اسی لئے ان کا مصر جانا کینسل کر دیا گیا اس کے بعد ان لوگوں نے ملک شام جانے کا ارادہ کیا اس طرف بھی ترکی حکومت نے ان کو جانے کی قطعی اجازت نہ دی اسی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ ڈبلان کی جانب چلے گئے اور ان میں سے کچھ لوگ فرانس کی جانب چلے گئے یہ عثمانی خاندان کے لئے بہت ہی خطرناک وقت تھا ان لوگوں نے اس طور میں گربت کا مو دیکھا کیونکہ وہ توپنا سازو تمان اور خزانہ ہر چیز اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے انہیں یہ گمان تھا کہ ان کی رایا اور ان کی جو سلطنت کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ان کے ساتھ وفاداری کریں گے اور ان کے بغیر نہیں رہ سکیں گے لیکن جیسا انہوں نے سوچا تھا ایسا ہرگز نہیں ہوا وہاں پر سب کچھ بدل چکا تھا اب ترکی ان کے لئے پرایا ہو چکا تھا لہٰذا انیس سو چھبی میں سلطان محمد ششم کی وفاد کے بعد عثمان خاندان میں نے یہ قانون بنا دیا گیا کہ عثمانی خاندان کا سربراہ اور سردار وہ ہوتا ہے جو عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو لہٰذا انیس سو چھبیس کے بعد سے ہی بدستور اس پر عمل جاری ہے اگر بات کی جائے مجودہ عثمانی خاندان کے سردار کے بارے میں تو دندار علی عثمان عثمانی خاندان کے سردار ہیں جو کہ دو ہزار ستارہ میں چوالیس میں عثمانی خاندان کی سردار بنائیں گے جو اس وقت فوت ہو چکے ہیں آگے کون اس عہدے پر فائز ہے اس مطلق فیلحال ملوم نہیں انیس سو چون میں ہی عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے کی اجازت مل چکی تھی اور انیس سو چون میں عثمانی خاندان کے مردوں کو بھی ترکی میں آنے کی اجازت مل چکی تھی لیکن ان کے خاندان کے زیادہ تر لوگ ترکی سے ہی باہر رہنا پسند کیا کیونکہ وہ حالات کو بام چکے تھے اور سمجھ چکے تھے کہ ترکی اب کسی اور حالت میں پہنچ چکا ہے دوستو آج کے لیے اس گم زیادہ ٹوپک کا یہی اختتام ہوتا ہے ملتے ہیں اپنی نیو اپیسوڈ کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ